اسم اندھائی راحمن الرحیم کارڈہک مسئل سٹوڑوچی جو کارڈیک مسئل ہو سکتے ہیں ان کے پرمے سب سے پہلے یہ بتانے کیونکہ یہ مسئل کے اندر the torture weai جوکہ تو involuntary ہے اور یہ ہمارے ہارٹ کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ ہارٹ کی ول کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں Ηрудی مسئل کے پہلے پراپرٹی یہ ہے کہ یہ انورنتری ہو سکتے ہیں لیکن اس کے عاتف بھی station ہوتی ہے ہم نے تین مسل دیکھنے ہیں جی ایک سکلٹل مسل دیکھنے ہیں ایک سمود دیکھنے اور ایک کارڈک دیکھنے ہیں جو کارڈک مسل ہو سکتے ہیں ان کے اندر بھی سٹیشن ہوتی ہیں سکلٹل کے اندر بھی سٹیشن ہوتی ہیں اور جو سمود ہو سکتے ہیں ان کے اندر کوئی سٹیشن نہیں ہو سکتے ہیں تو اسی بھی میو کارڈیم کے اندر ہو سکتے ہیں جو کہ مسل لے رہا ہے ہارٹ کی ٹھیک ہے جو کارڈیک مثل ہوتے ہیں ان کو کارڈیک مایوسائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ اندر فارم آف چین آلائن ہوئے ہوتے ہیں یہ ان کی ایک خاص پروپٹی ہے کہ ان کے اندر چینز بنی ہوتی ہیں سیل آپس میں جنگشنز کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تین جنگشنز ہیں جو بھی ہم بعد میں ڈسٹس کریں گے باقی جو سکتے ہوتے ہیں مون کے اندر اس طرح کی پروپٹی دیکھنے کو نہیں ملتی ہمیں جو سیل ہو سکتے ہیں وہ چین کے در بائی فرکٹیٹ کر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگشن بناتے ہیں ارجسن سیل کے ساتھ تاکہ وہ ایک چین کی فارم میں آ جائے یہ بات بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہز جو سکالتل مسل فائبر ہوتا ہے وہ ایک سنگل سیل کو ریپیزنٹ کرتا ہے لیکن جو کارڈیک مسل کے فائبر ہوتے ہیں وہ ایکچولی چین اور سیل ہو سکتے ہیں جو کہ لینئر سیل تو سیل اٹیجمنٹ اور سیل تو سیل کمیونکیشن کی ویسے جھوڑ کے بنے ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے جی یہاں پہ ان کے درمیان میں جنگشنل کمپلیکسز ہوتے ہیں جو کہ سپیشلائز ریجن کے اندر ہو سکتے ہیں اور اس طرح کی کمپلیکسز کو ہم کہتے ہیں جو جنگشنل کمپلیکسز جگہ پہ بن جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ڈسک بن جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انٹرکلیٹی ڈسک ہے ٹھیک ہے اب یہ جو سیل ہوتے ہیں اب ظاہری بات ہے ہم نے جو پہلے سکیلٹرلور کا ہے سمود مسل دیکھیں ان کے اندر بھی ایک پیری میشیم ہوتی ہے اپی میشیم ہوتی ہے انڈو میشیم ہوتی ہے تو یہاں پہ ڈیلیکیٹ ایک نیٹرک ہوتا ہے کولیجن کا ریٹکلر فائبر کا وہ انکارڈک مسل فائبر یہ سیل کے درمیان میں ہوتا ہے پریزنٹ ہوتا ہے اور وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے سیل کی اینڈو میشیم کوئی سپیسیفک لیئر نہیں ہے لیکن کارڈک لیکن کولیجن اور ریٹکلر جو فائبر ہیں انہوں نے مل کے ایک فریم ورک سے بنایا ہوا ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے انڈو میشیم کو جو لاج بندر ہوتے ہیں نا کارڈک مسل فائبر کے ان کو اس سے زیادہ تھوڑا سا کوس کنیکٹیو بھی شو ہوتا ہے جو تھوڑا ہارڈر ہوتا ہے اس نے کنیکٹ کیا اس نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے تو وہ پیری میشیم کے طور پر ریفر کیا جا رہا ہوتا ہے اب ہم جاتے ہیں تھوڑی ڈیٹیل کے اندر کارڈک مسل سیل کی تو جو کارڈک مسل سیل ہو سکتے ہیں ان کو کارڈک میوسائیڈ بھی کہہ دیتے ہیں وہ ایلونگیٹیڈ ہوتے ہیں سیل اور وہ برانچنگ ہوتے ہیں ان کے پاس ایرگولر کونٹور ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا ساتھ جب جنکشن من جاتا ہے تو پھر ان کے ایرگولر کونٹور ہو جاتے ہیں ان کے پاس کوسٹیشن بیننگ پیٹرن بھی ہوتا ہے آلٹرنیٹ ویلائیڈ ڈارڈ ڈسکات جیسے اسکلٹل مسل کے اندر ہوتا ہے جو ان کے ایری ٹیومیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹونٹی میکرومیٹر اور وہ نائنٹی ٹو ون ٹونٹی میکرومیٹر اپنی لنٹھ کے اندر کر دے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب نیوکلیس آجی اب ہم جو نیوکلیس ہے وہ ہر مسل کی بہت امپورٹنٹ ہے ان کے اندر کونسی نوکلیس بھی ہوتا ہے آپ نے چل کو دیکھ لیا سیل کی باہر سے سکتر دیکھ لیا نیوکلیس دیکھ لیا اب ہم نیوکلیس کے گلد والا جو ریجن ہے نا ساکو پلازم اس کی طرف دیکھتے ہیں جو میجر پارٹ ہوتا ہے نا اس کے ساکو پلازم کا وہاں پہ مایو فیبریل ہی پڑے ہوں گے اور جو مایو فیبریل ہو سکتے ہیں ان کے اوپر تیک اور تین جو ہے نا مایو فیلمنٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس لائٹ اور ڈاک بینڈ کی اپیرنس ہو رہی ہوتی ہے تقریباً سیمیلر ہوتی ہے اس کائل پل مثال سے ہوتے ٹھیک ہے تو جو لونگی ٹیورنل سیکشن اگر ہم لیں گے نا کارڈک فائبر کا تو اس کے اوپر بھی ٹیپکل لائٹ اور ڈاک بینڈ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں ایچ زون بھی نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ اے بینڈ کے درمیان میں ہوتا ہے ایم لائن ہوتی ہے جو اس کو بائسیکٹ کرتی ہے اور زی ڈسک ہوتی ہے آپ کے پاس جو کہ ہوتا ہے جہاں پہ صرف اے بینڈ پریزنٹ ہوگا ٹھیک ہے ہم اورگینیلیس بھی بہت امپورٹنٹ پ� بھی ہوتے ہیں اس کے اندازہ جو سائکوپلازم ہوتا ہے اس کے اباس لاج نمبر ہوتا میٹو کونڈیا بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ سائکوپلازمی کریٹی کولم بھی ہوتا ہے گول جی کمپلیکس بھی ہوتا ہے گلائکو جن کے گرینیول اور فیٹ کے ڈروپلٹ بھی بہت زیادہ پڑے ہوتے ہیں یہ سٹور ہاؤس آف انرجی شو کر رہے ہیں کیونکہ ایک آرڈک مسئل وہ علیہ مسئل ہوتے ہیں جنہوں نے فتیغ بلکل بھی نہیں لینے ہوتی ہیں کہ وہ فتیغ ہوتے ہی نہیں ہے مسئلوں کی کنٹیوٹ کنٹریکشن لیکسیشن ہو رہی ہوتی ہے ان کے باس اگر کنٹیوال سپلائے انرجی کی ہوتی ہے تو پیری اپنے پروپر فنکشن کر سکتے ہیں تو اب ان لائکو جن بھی پڑا ہے فیٹ ڈروپلٹ بھی پڑے ہو سکتے ہیں کی باس تو رہا ہوس ہے یہ انرجی کا اور یہ سائٹوپلازم کے اندر پڑا ہوتا ہے کارڈک مسئل سال کے اندر جو ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے لپا فیوزن وہ پیگمنٹ ہوتا ہے لپا فیوزن ایک پیگ ہوتے ہیں یہ ان کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ جو کارڈک مسئل سال ہو سکتے ہیں ان کے پاس ابنڈیٹ مائٹو کونڈی ہو سکتا ہے جو فیفٹی پرسنٹ آف سائٹوپلازمک وولیم اس کو اکوپائی کر رہا ہوتا ہے ہے لیکن جو مائٹو کونڈی ہو سکتے ہیں اوہروجینری شائز کے وہ اپس میں کلسٹر ہو جاتے ہیں ساکو لیمہ کے نیچے ہی ہو سکتے ہیں پیشی نکلیر زون کے اندر لیکن جو بڑے مائٹو کونڈی ہوتے ہیں جن کے پاس نویماری سکریسٹ شکتے ہیں وہ ڈینسلی پیک ہوئے ہو سکتے ہیں مایو فیبرل کے درمیان میں جو چھوٹے مائٹو کونڈی کا بہت زیادہ ہونا وہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ continuous aerobic metabolism جو ہو رہا ہے نا کارٹیگ مسل کے اندر یہ اس کی انرجی کی نیٹ کو فلفل کر رہے ہیں جو سائکوپلاسم ہوتا ہے کارٹیگ مسل کا رائٹ اور لیفٹ آرٹریہ کا بہت امپورٹنٹ بات ہے جو سائکوپلاسم ہوتا ہے نا کارٹیگ مسل کا جو کہ صرف آرٹریہ میں ہوتا ہے آٹریم کے اندر رائٹ اور لیفٹ آٹریم کے اندر جو سائکوپلاسم ہوتا ہے نا سیلز کا اس کے پاس membrane-bounded granules ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں arterial granules جن کا diameter 0.2 to 0.4 micrometer ہوتا ہے یہ جو granules ہوتا ہے نا اب انہیں granules نے اپنے اندر کیا پیک کی ہوتا ہے انہوں نے ایک polypeptide hormone کو پیک کی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے آرٹریہ نیٹری فیکٹر انف آرٹریہ نیٹری فیکٹر ایک polypeptide hormone ہے جو کہ ان کے لیکن جو ہے نا آپ کے باس granules ان کے اندر انکلوز ہے یہ سکریٹ ہوتا ہے جب آرہی ہے جب آرٹیہ جو ہوتا ہے نا وہ distant ہوتا ہے یعنی کہ آرٹیہ کے اندر بلیڈ فیل ہے اور ابھی آرٹیہ پھول اپنی ریلیکس کنڈیشن کے اندر ہیں تو تب بھی ہرمون رولیز ہو جاتا ہے اور یہ اس کا کام ہوتا ہے اس نے جا کے انڈیوز کرنا ہوتا ہے یہ ڈائی ایوریسس کو increase excretion of the urine ہے یہ کہتا ہے کہ جو آرٹریہ ہیں وہ distended ہیں ان کے پاس بلیڈ کی جو concentration ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے یعنی کہ بلیڈ زیادہ ہے تو بلیڈ کے اندر سارے مینرز وغیرہ زیادہ ہیں تو یہ بوڈی سے جو ہے نا یورن کے excretion کو پروموٹ کراتا ہے آپ کے پاس جا کے اور ڈائیوریسس جب یہ کرا دیتا ہے اور اس طرح پھر یہ سوڈیم کا جو ڈی ایبزورپشن ہوتی ہے نا کیڈنی کے ٹیبیو سے اسپیشلی کولیکٹنگ ٹیبیو سے وہ جا کے انہیبٹ کرا دیتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا جنگشنل کمپلیکس ہوتے ہیں انکلکلیٹی ڈسک ہوتی ہیں جب ہم سٹینٹ سیکشن دیکھتے ہیں نا کارڈیاک مسل کا لائٹ مائیگروسکوپ کے نیچے تو ہمیں ایک سپیشل پیچھے نظر آتا ہے جو کہ یہ ایک تو مسل یہ سٹیٹیڈ ہو سکتے ہیں اور دوسری بات جو ان کو سکیلٹر سے ڈیفرینشیٹ کرے گی وہ ہوتی ہے ڈاک سٹیننگ ہوتے ہیں اور ٹرانسور سے بینڈ پڑے ہو سکتے ہیں جو کہ ان چین اور سیل کو آپس میں بائسیکٹ کر رہے ہو سکتے ہیں اور کروز کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی جو ڈاک سٹیننگ کروز بینڈ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں انٹرکلیٹی ڈسک ہوتے ہیں اور یہ ہائیلی سپیشلائز اٹیچمنٹ سائیڈ ہے جیسے کارڈیک میوسائٹ کے درمیان میں ٹھیک ہے جی جو انٹرکلیٹی ڈسک ہوتی ہے نا یہ ڈیڈسک کے لیول کے اوپر پڑی ہوتی ہے جو ڈی لائن ہوتی نا اس کے لیول کے اوپر پڑی ہو سکتی ہے اور یہ مسل فائبر کو کروز کرتی ہیں ایک سٹیر کے کیس میں یعنی کہ ملٹیپل سٹیپس ہوتے ہیں جنگشنل کمپلیکس ہے زی لائن ملکے زی لائن کی لیول کے اوپر پڑی ہو سکتی ہے اور سٹیر کیس کی فرم کے اوپر اس کے اوپر یہ پریزنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی سٹیڈی الیکٹرون میکروسکوپ سے ہم نے سٹیڈی کی لائٹ میکروسکوپ سے ہمیں جنگشنل کمپلیکس نظر آیا جی بس ہمیں یہ پتا چلا کہ جنگشن ہے جنگشن جڑے ہوئے ہیں زی لائن کے اوپر کے لیول کے اوپر سٹیر کی طرح کا ہے لیکن جب ہم الیکٹرون میکروسکوپ سے ڈیپر سٹیڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر تو جنگشنل کمپلیکس ہیں اور تین طرح کے جنگشن ہے جو انٹرکلیٹی ڈسک میں اکر کرتے ہیں اس کو آپ یاد کرنے کا نیمونک بنانے گفت سے یاد رکھ لیں گفت جی ایف ڈی ڈی سے گیپ جنگشن سے ہیں پھر ہم نے دیکھنا ہے آپ کے پاس اور باقی کون سے جنگشن ہے ایف سے آپ کے پاس فیشیے اڈہیرنس آتے ہیں آپ کے پاس اور ڈی سے آپ کے پاس ڈیسمنسوم آتے ہیں اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان جنگشن کا کام کیا جی ڈیسمنسوم کا اور فیشیے اڈہیرنس کا کام یہ ہے کیونکہ دونوں جو ہے نا یہ ٹائیڈلی باؤنڈ کر دیتے ہیں دونوں کو تو یہ نیکس ٹونگ میکینکل اٹیچمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں جو کارڈک مایوسائٹ ہے ان کے درمیان میں ان کو آپ اس میں باندھ کر رکھ دیتے ہیں کہ رسی کی طرح کہ وہ جو ہے نا جب مسل کنٹرکشن مسل کی کنٹرکشن ہو تو وہ ایک دوسرے سے سپریٹ بالکل نہ ہو لیکن جو گیپ جنگشن ہے نا ان کا کام ہن کو باندھ کر رکھنا نہیں ہے گیپ جنگشن ایک پیسیج پہ پروائیڈ کرنا ہے جو کہ آئینز کی مومنٹ ہوگی ایک سال سے دوسرے سال تک تو جیسے ہی آئینز کی مومنٹ ہوگی نا ایک سال سے دوسرے سال تک تو جو آپ کے پاس ایمپلس کی ٹرانسومیشن ہے اس کے اندر ایکشن اور ایکشن پوٹینشل ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل کے اندر آئینز کی مومنٹ ہوتی ہے تو جو آئینز ہوتے ہیں وہ پھر اپنے ساتھ والے سال کو اپنے ساتھ والے سال کو اور پھر وہ اپنے ساتھ والے سال کو ڈیپ آنڈرائیز کرتے جائیں گی اس طرح جو ایک امپلس ہے وہ اس سے ٹریولنگ کرتی جائے گی ٹیول کرتی جائے گی اور الیکٹیکل کلنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ الیکٹیکل کمپنگ کسا کام ہے یہ گیپ جنگشن کا کام ہے اور اس طرح جو کارڈیک مسئل ہے نا وہ فائبر ایک سنسیشیم کی فرم کے اندر کام کریں گے تو ایک کوڈینیٹڈ کنٹریکشن ایک مایوکارڈیم کی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے اندازہ جو گیپ جنشن ہے نا اس کا کام یہ ہے کہ اس نے پیسیج بے پروائیڈ کرنا ہے آئینز کے لیے ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں ٹی ٹی بیول اور ساکو پلازمی کی ریکٹیکولم یہاں پہ مینلی آپ نے جس طرح ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے آپ نے اس کا کمپیریزن کرنا ہے سکلٹرل مسل فائبر کے ساتھ جو ٹی ڈی بیول ہے کارڈک مسل فائبر کے وہ ریزمبل کرتے ہیں سکلٹرل مسل کو یہ بات ہم مانتے ہیں لیکن پہلی بات کیا ہے ریزمبل کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ انویجینیشن ہے ساکو لیمہ کی لیکن ڈیفر اس وائے سے کرتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ گریٹر ڈائی میٹر کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ زی ڈسک کے لیول کے اوپر یا زی لائن کے لیول کے اوپر پڑے ہو سکتے ہیں جبکہ سکلٹرل مسل کے اندر جو تھے وہ اے آئی جنکشن کے اوپر پڑے تھے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی کارڈک مسل کے اندر یہ لونگی ٹیوڈنلی رننگ جو ساکو پلازمی کی ریکٹیکولم ہوتا نا اس کے اندر بھی لونگی ٹیوڈنلی رننگ � ڈیوڈ ہو سکتے ہیں جو آپ اس میں انٹرکنک کرتے ہیں انسٹرموز کرتے ہیں اتنا چاہتا کرتے ہیں کہ اوور آر ایک پلیکسی فوم پیٹرن بن جاتا ہے کوئی لاج ٹرمینل سسٹر نے نہیں پڑا ہو سکتا زی ڈسک کے ساتھ یا کسی اور بھی لیول پر لیکن جو سکلٹرل مسل تھے وہاں پہ لاج ٹرمینل سسٹر نے جو تھے وہ پڑے ہوتے تھے زی ڈسک کے اوپر اور موسلی وہ دونوں سائٹ کے اوپر ہوتے تھے ٹی ٹیوڈل کے پاس آ ساتھ تھا تھا اور آگے ان کے ساتھ ایک بنا دیتا تھا لیکن یہاں پہ ایسا کوئی سین دیکھنے کو ہمیں نہیں مر رہا یہاں پہ لاج لونگی ٹیوڈلی رننگ ٹیوڈل آپ کے پاس پڑا ہوا ہے کوئی ٹرمینل سسٹر نے ہمارے پاس نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی ٹرمینل نہیں بنتے ہی ٹرمینل مسلی آسکتا ہے تھی گناہ ٹیوڈلے اس کے ہی ٹیوڈل ہو سکتا ہے وہ جنلی آسوسی ایٹ ہوتا ہے ایک چھوٹی سسٹرنی کے ساتھ سائٹھ بلاعمی کی رہی تکولم کی تو پھر ٹیوڈلی چھوٹی جو اس کی ٹرمینل شرکی جنلوں کی ٹرمینل نہیں جو اس کی سسٹرنی ہے وہ دونوں جب مل جاتے ہیں نا تو دونوں کی جواب کم پاس اسو سسٹر بنتا ہے وہ ڈائیڈ ہے ہے کیونکہ اس میں دو چیزیں کونٹیبیوٹ کر رہی ہیں کہ ہم پہ تین چیزیں کونٹیبیوٹ نہیں کر رہی جیسے سکیلٹل مسئل میں کرتی تھے وہاں ٹرائی ایٹ بندہ تھا یہاں پہ ٹرائی ایٹ بننا ہے پس نبس اپلائی کیا ہوتی ہے جی کارڈک مسئل کی کارڈک مسئل ٹوٹلی انولینٹری مسئل ہے ہماری کونشیس کنٹرول میں نہیں ہے اس کو ہمارا جو ہی ٹوٹلی ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور اوٹرنومک نفس سیتم کے اندر بھی سیمپتہٹک اور پیرا سیمپتہٹک جو نفس آتی ہیں وہ اس کے نیکٹل اس کے نیکٹلی ڈیشو کا پہلے پیش کرتی ہیں پھر ٹرمینٹ کر جاتی ہیں فائن انڈنگ کے اندر جا کے کارڈک مسئل فائبرز کے دنمیانہ کے سکیٹر ہو جاتی ہیں